آج میں آپ کو اس ویڈیو میں نووی کقسا کے چھاتروں کے اگلے مہینے جولائی دو ہزار چوبیس کے اندر جو سیٹ ون کے ایکزام ہوں گے اس سیٹ ون کے ایکزام کی تیاری کے لیے سائنس میتھ اور انگلیس ویسے کا سلیبس بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے ایکزام کے اچھے سے تیاری کر سکو کیونکہ اگر آپ کو آپ کے سلیبس کے بارے میں اچھے سے جانکاری ہوگی تو آپ اپنے ایکزام کی اچھے سے تیاری کر سکو گے اور اس کے علاوہ سیٹ ون کے ایکزام کی پریپریشن کے لیے میں ہریانہ بورڈ کے جو پچھلے سال یعنی کی ہریانہ بورڈ نے جو پچھلے سال ایکزام لیے تھے اس کے کوشن پیپر بھی دکھاؤں گا ان کا سولیسن بھی اپلوڈ کروں گا اور اس کے علاوہ سیمپل پیپر بھی اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اپنے ایکزام کے اچھے سے تیاری کر سکیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ میں جلد ہی اپنے چینل کے اوپر سوشل سائنس اور ہندی کا بھی سلیبس اپلوڈ کروں گا اب سلیبس دیکھتے ہیں سائنس میتھ اور انگلیس کا سب سے پہلے نووی کقسہ کا انگلیس ویسے کا سلیبس دیکھتے ہیں سیٹ ون کے ایکزام کے لیے اس ویڈیو سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ انگلیس کے جو آپ کے الگ الگ کتابیں ہیں ان سے کون سے پارٹ تیار کرنے ہیں پویم میں سے کیا آئے گا گرامر میں سے کیا آئے گا اور ریڈنگ اور رائٹنگ میں کیا آئے گا تو جو آپ کی پہلی بک ہے جس کا نام بی ہائی ہے اس کتاب سے تین پارٹ تیار کرنے ہیں آپ کو پہلا پارٹ ہے دفندے ہیڈ دوسرا ہے دا ساؤنڈ آف میوزک اس کے دو پارٹ ہے اور دونوں پارٹ آپ کو تیار کرنے ہیں اور تیسرے پارٹ کا نام ہے دا لٹل گرل اس کے بعد جو پویم آپ کو تیار کرنے ہیں وہ ہے ٹوٹل تین دا روڈ نوٹکن ونڈ اور رین آندہ روھ اس کے بعد ہے اگلی بک آپ کی مومنٹس اس میں سے بھی تین پارٹ آپ کو تیار کرنے ہیں دا لوشٹ چائلڈ دا ایڈوینچر آف ٹوٹو اور اس ورن دا سٹوری ٹلر اس کے بعد گراہمر میں سے جو ٹوپک آپ کو تیار کرنے ہیں وہ ہے پنکچویشن figure of speech article اور tense ان دو topic کی آپ کو زیادہ تیاری کرنی ہے یہ دو topic جو ہیں زیادہ آنے کے chances ہیں سارے topic نہیں آئیں گے سبھی topic میں سے یہ تین topic جو ہے punctuation اور article اور tense یہ تین topic زیادہ important ہے set one کے لئے اور writing section میں آئے گا application اور letter میں سے ایک چیز تیار کرنی ہے اور paragraph اس کے بعد reading میں unseen passage ایک unseen passage آ سکتا ہے تو یہ وہ سلیبس ہے جس میں سے انگلیس کا set one کے exam کے لئے question paper بنے گا اب میں آپ کو اس کے بعد ویجیان ویسے کا یعنی کی science کا سلیبس بتاتا ہوں یعنی کی کون سے پارٹ تیار کرنے ہیں science کے لئے آپ کو پہلا پارٹ تیار کرنا ہے ہمارے آس پاس کے پدارت اس کے بعد دوسرے پارٹ کے questionان سے تیار کرنے ہیں دوسرا پارٹ ہے ہمارے آس پاس کے پدارت سدھ ہیں اس کے بعد پانچوہ پارٹ تیسرا اور چوتھا نہیں کرنا ہے اس کے بعد سیدھا پانچوہ پارٹ تیار کرنا ہے جس کا نام ہے جیون کی مولی کی کائی اور اس کے بعد ساتوہ پارٹ جو ہے تیار کرنا ہے جس کا نام ہے گتی تو ٹوٹل یہ چار پارٹ ہے جو آپ کو set one کے exam کے لئے تیار کرنے ہیں ویجیان ویسے میں سے اس کے بعد اگلا سلیبس دیکھیں میت کا گنیت کا کون کون سے چپٹر آئیں گے میت میں سے جو ہے پہلا چپٹر سنکھیا پتی یہ تیار کرنا ہے اس کے بعد دوسرا جو چپٹر ہے آپ کا بہوپد کے نام سے اس کو تیار کرنا ہے بہوپد کے بعد جو ہے تیسرا چپٹر جو سنکھیاں کی کے نام سے ہے باروہ چپٹر تو یہ ٹوٹل تین ہی چپٹر جو ہے آپ کو set one کے exam کے لئے تیار کرنے ہیں گنیت ویسے کے تو یہ تھا آپ کا نووی ککسہ کا set one کے exam کے لئے انگلیز سائنس اور ویڈیو چھ لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے all کے بٹن کے اوپر کلک کر لے تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں